حلق اور سینے کی بیماریوں میں شہد کا استعمال صبح شام بڑا چمس شہد سے بھر کر چاٹنے سے گلے کی سوزش اور دکن میں افاقہ ہوتا ہے ایک پاؤ گرم پانی میں دو طولے شہد حل کر کے غرارے کرنے سے گلے کے ورم آواز کا بھاری پان دور ہو جاتا ہے ایک پیالی گرم دودھ میں دو چمچے چائے والے شہد اور انڈے کی سفیدی حل کر کے گرم گرم چائے کی طرح گونٹ گونٹ پینے سے گلے کی حراش اور درد میں فرق پڑتا ہے اور مرز کی علامات دور ہو جاتی ہیں حلیلہ زرد کی گھٹلی توڑ کر مغز نکال لیں اور دارے فلفل یعنی مگاں اور نمک خردنی برابر وزن لے کر شہد میں ملا لیں دن میں چار پانچ دفعہ چسنے سے پرانی سے پرانی بیٹھی ہوئی آواز بھی درست ہو جاتی ہے رائے مرچ سیاہ ہنگ تینوں چیزیں ایک ایک طولہ زافران کیسر تین ماشا چاروں کو پیس کر برابر یا ڈیڑھ وزن شہد میں ملا کر برطن میں محفوظ کر لیں دن میں تین چار مرتبہ چسنے سے آواز کا بھاری پن دور ہوتا جاتا ہے موں کے چالوں کے لیے شہد کا استعمال سہاگہ پیس کر نرم کوئلوں کی آگ پر توے یا فرائی پین میں بھریاں پھول کر لیں آپ اسے چار گناہ شہد میں ملا کر موں کے زخموں اور چالوں پر مل کر موں کھلا چھوڑ دیں تا کہ پانی نکل جائے علامات جلد ختم ہو جائیں گی